کہ متولی پہلی بار وقف بورڈ کا میمبر ہوگا اور متولی وقف بورڈ کا چیئر پرسن بھی بن سکتا ہے جمو کشمیر میں جمو کشمیر کا اپنا وقف کا قانون جو ہے اس کو رپیل کر دیا گیا اور اس قانون کی جگہ وقف کا وہ قانون آیا ہے جو پورے ملک میں لاغو ہے بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں جو سینٹرل وقف فیکٹ ہے جو مرکز کا وقف کا قانون ہے وہ ہمارے قانون سے لاکھ درجے بہتر ہے سب سے پہلی بات اس قانون میں یہ ہے کہ وقف اب دو قانون میں بٹا ہوا رہے گا شیعہ وقف الگ ہوگا سنی وقف الگ ہوگا لیکن شیعہ وقف کب بنے گا شیعہ وقف بورڈ تب ممکن ہے جب شیعہ وقف کی جو پروپرٹیز ہیں یعنی وہ تمام پروپرٹیز جن کو وقف کیا گیا اور وہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں لوگ انہوں نے وقف کیا ہے اگر ان کی تعداد پندرہ پرسنٹ سے زیادہ ہے تو شیعہ وقف بورڈ جمہ کشمیر میں قیام میں آئے گا اور اگر پندرہ پرسنٹ پروپرٹیز نہیں ہیں تو جو کمائی جمہ کشمیر وقف کو ہوتی ہے اس کمائی میں اگر پندرہ پرسنٹ سے زیادہ شیعہ وقف کا حصہ ہے تو شیعہ وقف بورڈ الگ بنے گا اور شیعہ وقف بورڈ کے تمام ممبران جو ہیں وہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہونے چاہیے یہ پہلا بڑا فرق جمہ کشمیر کے وقف کے قانون میں اور مرکزی وقف کے قانون میں ہے اور دوسرا بڑا فرق یہ ہے شیعہ جیسے میں نے آپ کو کہا شیعہ سننی وقف بورڈ الگ الگ ہوں گے اور دوسرا یہ ایک سننٹرل وقف کانونسل ہے جس سننٹرل وقف کانونسل کو جو یونین منسٹر ہیں مرکزی وزیر جو ہیں وقف کے مرکزی وزیر جو ہیں اوقاف کے وہ اس کے چیوہ پرسن ہوں گے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میں لگ بگ چودہ کے قریب اور ممبران ہوتے ہیں لیکن اس سننٹرل وقف کانونسل کے نیچے کام کرے گا جمہ کشمیر کا وقف بورڈ جو جمہ کشمیر کا وقف بورڈ بنے گا جو مرکزی وقف کانونسل کے انڈر کام کرے گا اس جمہ کشمیر کے وقف بورڈ کے ممبران کون کون ہوں گے سب سے پہلے تو یہ جو مرکزی وقف بورڈ کا چیئر پرسن ہوگا وہ چیئر پرسن سیلیکٹیڈ نہیں الیکٹیڈ ہوگا وقف بورڈ کے ممبران جو ہوں گے ان ممبران کو ووٹ دینے کا حق ہوگا وہ ووٹ دیں گے جس کو ووٹ ملیں گے وہ وقف کا چیئر پرسن بنے گا ایک تو اب یہ میمبران کون کون ہوں گے میمبران میں بھی صاف کر دیا گیا ہے ایک یا ایڈ دی میکس دو یعنی یا تو ایک میمبر یا کم سے کم دو کن میں سے جو اس یونین ٹیرٹری کے مسلم ایم پی ہیں جو مسلم ایم ایل ایز ہیں چونکہ ابھی لیجسٹیٹو اسیمبلی قیام میں نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ کھانا کھالی رہے گا اس کے بعد جمع کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے میمبران ایک بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ دو اس کے بعد مان لیجئے اگر بار میں کوئی بھی میمبر نہیں ہے تو حکومت چاہے تو کسی سینئر مسلم وکیل کو اس وقف بورٹ کے لئے نومینیٹ کر سکتی ہے اور سب سے اہم کہ اب جو جمع کشمیر کا وقف بورٹ بنے گا اس وقف بورٹ کا ایک اہم میمبر متولی ہوگا جتنی بھی وقف کی پروپرٹیز ہیں ان پروپرٹیز کی جو لوگ دیکھ ریکھ کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی شکل کیا چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہیں ان تمام پروپرٹیز کی دیکھ ریکھ کرنے والے کو متولی کہتے ہیں اور متولی بھی اب وقف بورٹ کا میمبر بن سکتا ہے اور اس کے بعد متولی اور اس وقف کی پروپرٹی کا متولی اس ووڑ کا میمبر بنے گا جس وقف کی پروپرٹی اتنی ہو جس سے اس وقت آمدنی لگ بک ایک لاکھ سے اوپر اوپر ہوتی ہو اس کے بعد یہ الیکٹرول کالج بنائیں گے اور اس کے علاوہ ایک مسلمان وہ جو پلینر ہے بزنسمن ہے سماج سیوک ہے ان میں سے ایک شخص جو ہے اس کا میمبر بنایا جائے گا شیعہ یا سنی سکولر شیعہ بورڈ ہے تو شیعہ سکولر سنی بورڈ ہے تو ایک سنی سکولر سکولر یعنی وہ مفتی آنے کرام وہ لوگ جو اس سنی جو قوانین ہیں سنی قوانین کے تمام چیزوں کا جن کو علم ہے وہ لوگ اس کے میمبر بنیں گے اور اس کے علاوہ ایک مسلم آفیسر جو جوائنٹ سیکٹری کے لگ بگ جوائنٹ سیکٹری کے رینگ کا ہونا چاہیے تو یہ بیسیکلی ہے جو جمع کشمیر کا وقت بورڈ بنے گا اس کے میمبران کون ہوں گے تو صاف طور پر یہ اور اس کے بعد جو یہ میمبران بنائے گئے ہیں مان لیجئے اگر ایک ہی ایم پی ہے تو وہی مسلمان ایم پی اس وقت بورڈ کا میمبر بنے گا اگر الیکٹرال کالج ممکن نہیں ہے تو الیکٹرال کالج اگر ممکن نہیں ہے تب جا کے یہ یونین ٹیلٹری کی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو نومینیٹ کر سکتی ہے لیکن اگر لوگ موجود ہیں تو پھر بازابتہ ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ کے بعد جا کر ان میمبران کو چنا جائے گا اور چننے کے بعد یہ بورڈ کے میمبر بنیں گے اب اس میں بھی تھوڑا آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ایم پی حضرات ہیں جو ایم ایل ایز ہیں جو متولی ہیں جو وقیل ہیں وقلہ حضرات ہیں ان تمام لوگوں کو بورڈ کا میمبر بننے کے لئے بازابتہ ایک الیکٹرال کالج کے ٹیسٹ کو پاس کرنا ہوگا اس کے بعد ہی جا کر یہ میمبر بنیں گے اب یہ ٹیسٹ سے میری مراد یہ ہے کہ بازابتہ الیکشن ہوں گے اور اس الیکشن کو جیت کر یہ وقت بورڈ کے میمبر بن سکتے ہیں اب چیئر پرسن یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے پہلے حکومت جس کو چاہتی اس کو چیئر پرسن بناتی تھی اور اکثر اور بیشتر منسٹر جو حج اور عقاف کے ہوا کرتے تھے وہ چیئر پرسن ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد ان کی مرضی کے جتنے ان کی مرضی کے میمبران جو ہیں وہ وقت بورڈ کے میمبر ہوا کرتے تھے اور وہ بس کچھ چنندہ لوگ خاص لوگ جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ چاہے ان کا سنی مقتبہ فکر سے تعلق ہے یا نہیں ہے اور سنی مقتبہ فکر سے تعلق ہونے کے بعد ان کو علمیت ہے یا نہیں ہے ان تمام چیزوں کو ان تمام چیزوں کو دھیان میں نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ یہ ہوتا تھا کہ یہ میرا واقف ہے میں اس کو اچھے سے جانتا ہوں اور مجھے اس کو ایکومڈیٹ کرنا ہے تو اس کو اس بورڈ کا میمبر بنائی اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ تمام باتیں کر رہا ہوں اور اگر کسی کو بھی ان باتوں کو سننے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو وہ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ چیوہ پرسن جو ہیں یہ ایلیکٹ ہوں گے نومینیٹ نہیں ہوں گے اور انہیں کوئی بھی ڈسپنسیشن سیلیکٹ نہیں کر پائے گی اس کے بعد پانچ سال کے لئے ان میمبران کو چھنا جائے گا اور یہ میمبران جو پانچ سال کے لئے بنے گی جو بورڈ بنے گا پانچ سال کے لئے اس بورڈ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جتنے بھی ڈسٹک جب مکشمیر یونن ٹیرٹری کے ہیں ان تمام ڈسٹکوں میں جو وقف کی پروپٹیز ہیں ان کی دیکھ ریک کے لئے ایک طرف سے ظاہر سی بات ہے جو زیارتیں ہیں جو درگاہیں ہیں جو امام باڑے ہیں جو باقی تمام یہ جو باقی تمام پروپٹیز ہیں ان پروپٹیز کی دیکھ ریک کے لئے تو متولی ہیں لیکن اس کے علاوہ دکانیں ہیں اس کے علاوہ پروپٹیز ہیں مالز ہیں ان تمام چیزوں کی دیکھ رہے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے کوئی نے کوئی آدمی ہر علاقے میں ہر ڈسٹک میں چاہیے جیسے پہلے حکومت نے یہ کر کے رکھا تھا کہ ان کا جو اپنا آدمی ہوتا تھا حکومت کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ جس کو چاہتے اس کو ایڈمیسٹریٹر بنا دیتے تو آپ نے دیکھا کہ اگر نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی حکومت ہے تو نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے لوگ اور اور اگر پی ڈی پی کانگرس کی حکومت ہے تو پی ڈی پی اور کانگرس کے لوگ اور اگر بی جی پی پی کی آ گئی تو بی جی پی بی جی پی اور پی ڈی پی کے لوگ جو ہے وہ الگ الگ ڈسٹکوں میں ان وقف کی پروپرٹیز کے ایڈمیسٹریٹر بنا دیے جاتے تھے نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ نہ تو کوئی اکاؤنٹو بیلٹی ہوتی تھی اور نہ کبھی ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا کہ جناب آپ ایڈمیسٹریٹر تو بنے آپ نے اپنے اپنے ایڈمیسٹریٹر کے اس دور میں کیا کچھ کیا اب یہ بھی ختم ہو گیا اب جو کمیٹیاں ہیں ان کو تشکیل دینے کا کام جو ہے وہ بورڈ کرے گا یعنی یہ اختیار بھی بورڈ کے پاس ہے اس کے بعد چیئر پرسن کو بھی یہ نہیں ہے کہ آپ چیئر پرسن بن گئے تو پوری دنیا کی سیر کرتے رہیں اگر تین میٹنگوں میں چیئر پرسن نہیں آتے تو حکومت کو مطلع کر کے چیئر پرسن کو اس کرسی سے حکومت ہٹا سکتی ہے لیکن بورڈ کے ممبران جو ہیں وہ حکومت کو انفارم کرنے کا کام کریں گے اچھا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بھی اس کو ہٹایا جا سکتا ہے پر اس معاملے میں بھی پہلے حکومت کو لکھنا ہے کہ جو چیئر پرسن ہیں ہمارے ہمیں ان کی قیادت پر یقین نہیں اور ہم ان کو بدلنا چاہتے ہیں یا ہم ان کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پھر حکومت جب اختیار دیتی ہے اجازت دیتی ہے تو اس کے بعد ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ میں نو کانفیڈنس کے ذریعے چیئر پرسن کو ہٹایا جا سکتا ہے اس کے بعد بورڈ کو یہ اختیار ہے کہ بورڈ وقف کے لیے ایک سی ایو ایپوائنٹ کر سکتا ہے اور سی ایو ایپوائنٹ کرنے کے لیے دو میمبر ماذا مان لیجے دو آفیسروں کا ایک پینل جو ہے وہ بورڈ کے پاس جائے گا بورڈ اس پر ڈیلیبریٹ کرے گا اور ڈیلیبریٹ کرنے کے بعد بورڈ جو ہے وقف کے لیے ایک سی ایو کو چنے گا اور سی ایو ظاہر سی بات ہے وہ سرکاری ملازوم میں سے کوئی ایک ادھا آفیسر ہوگا جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر وقف کا بنے گا اب کیا کام ہوگا سی ایو کا سی ایو کا کام ہوگا ایکاؤنٹویٹی کو انشور کرنا متولیوں کے کام کاج پر دھیان رکھنا تمام پروپٹیز کی اب کی دھیان میں رکھنی پروپٹیز کہاں پر ہیں اگر ان کے پر قبضے ہیں قبضے ہٹوانا یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ وقف کے وقف کے سی ایو کا ہوگا اور بورڈ کے پاس وہ ظاہر سی بات ہے وہ تمام اختیارات ہیں کہ وہ وقف کی تمام پروپٹیز کی دیکھر ایک جو ہے وہ بورڈ کرے گا اب دو اہم چیزیں جو ہیں وہ جو نیا وقف بورڈ جمہو کشمیر کا بننے جا رہا ہے اس وقف بورڈ میں دو اہم چیزیں ہیں پہلی بات کہ متولی پہلی بار وقف بورڈ کا میمبر ہوگا اور متولی وقف بورڈ کا چیئر پرسن بھی بن سکتا ہے اگر اس کے حق میں ووٹ پڑتے ہیں تو یعنی وہ لوگ جو خادم تھے خدمت گزار تھے جو سالوں سے لائن ایج کی وجہ سے اپنے خاندان کی وجہ سے اپنے خانوادی کی وجہ سے الگ الگ زیارتوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور جنہیں نیشنل کانفرنس اور ماف کیجے گا پی ڈی پی کانگرس کی حکومت نے باہر کا راستہ دکھایا تھا نیشنل کانفرنس نے انشور کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی واپس نہ آئے جب وہ کشمیر وقف کے قانون میں ترمیم کی گئی تھی اور ترمیم یہ کی گئی تھی کہ متولیوں کو کوئی بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی وقف کی پروپرٹی کی دیکھ ریک کریں یا وقف کی پروپرٹی کے اوپر اپنا حق جتائیں لیکن اس مرکزی قانون نے ان کا یہ حق ہی ان کو واپس نہیں دیا بلکہ متولی کو قانون میں ڈیفائن بھی کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ متولی کون ہوں گے متولی کو لے کر مرکز کا قانون یہ کہتا ہے زبانی زبانی جس کو اپوائنٹ کیا گیا ڈیڈ آف انسٹرومنٹ کے ذریعے جس کو اپوائنٹ کیا گیا رواج رسم و رواج کی بنیاد پر جس کو اپوائنٹ کیا گیا تو متولی کو کلیرلی ڈیفائن کیا ہے مرکز کے قانون نے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اوکاف کی جتنی بھی پروپرٹیز ہوں گی ان کے لئے بازابتہ ایک سٹیٹ سروے کمیشنر اپوائنٹ کیا جائے گا سروے کو ایک سال کے اندر اندر مکمل کیا جائے گا سروے ایک سال کے اندر مکمل کرنے کے بعد میں بازابتہ یہ سروے کمیشنر جو ہے رپورٹ جو ہے حکومت کو دیں گے اس میں اوکاف کی کتنی پروپرٹیز ہیں شیعہ کتنی ہیں سننی کتنی ہیں کس طرح کا وقف ہے اور ان پروپرٹیز سے کتنی انکم آ رہی ہے لینڈ ریونیو کتنا ہے سیس کتنے ہیں ریٹ کتنے ہیں ٹیکسز کتنے دینے ہیں خرچہ کتنا ہو رہا ہے انکم کتنی آ رہی ہے اور متولی کو وقف سے کیا کچھ مل رہا ہے یہ تمام چیزیں سروے کمیشنر کو دیکھنی ہے سروے کمیشنر کے پاس کورٹ کی طاقتیں ہوں گی اور ڈیڈ ڈیسائیڈ کرے گی مان لیجے کسی جگہ کوئی معاملہ ہوا تو ڈیڈ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ شیعہ وقف ہے یا سننی وقف ہے اگر ڈیڈ شیعہ وقف کے نام پر ہے تو وہ شیعہ وقف پروپرٹی ملے گی اور ڈیڈ اگر سننی وقف کے نام پر ہے تو سننی کو پروپرٹی ملے گی سروے پہلا سروے ہونے کے بعد دس سال تک دوسرا کوئی سروے نہیں ہوگا ہاں لیکن پہلا سروے ہونے کے بعد اگر کہیں کوئی شکایت آتی ہے کہ کوئی پروپرٹی چھوٹ گئی ہے یا کسی پروپرٹی کو سروے میں نہیں لایا گیا ہے تو یہ اختیار ہوگا سروے کمیشنر کو کہ وہ دوبارہ سے سروے کرائیں اور جن پروپرٹیز کی نشاندہی کی گئی ہے ان پروپرٹیز کو بھی وقف کی پروپرٹیز میں انکلوڈ کیا جائے اوکاف کی اس کے بعد ریونیو ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا گیا کہ آپ کو اوکاف کی پروپرٹیز کو دھیان میں رکھنا ہوگا لینڈ ریکارڈ اپ ڈیٹ کرتے وقت میوٹیشنز کے وقت بھی آپ کو جو ہے اوکاف کی پروپرٹیز کا دھیان رکھنا ہوگا کہیں پہ اگر ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو متولی کو یہ اختیار دیا گیا گیا کہ وہ ٹریبنل کے سامنے ایک کیس درج کرا سکتا ہے ایک سال جب لسٹ آپ نے پبلیسائز ہو گئی اس کے بعد کسی بھی ڈسپیوٹ کو انٹیٹین نہیں کیا جائے گا یعنی مان لیجئے ایک پروپرٹی جو ہے وہ وقت لسٹ ہو گئی ایک سال تک کسی نے کوئی ڈسپیوٹ نہیں کھڑا کیا لیکن سال کے بعد کوئی ڈسپیوٹ لے کر آ گیا تو اسے کہیں پہ انٹیٹین نہیں کیا جائے گا کوئی کوٹ اس کا نوٹس نہیں لے سکتی اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ صرف اتنا ہی نہیں ہوگا وقت ٹریبنل بھی بنے گا جمعہ کشمیر میں وقت ٹریبنل بننے کا مطلب کیا ہے وقت ٹریبنل کو اس لئے بنانا ضروری ہے وقت ٹریبنل کے بننے کے بعد وقت سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملے ہوں گے ڈسپیوٹس ہوں گے ان تمام کو سب سے پہلے وقت ٹریبنل سنے گا اس کے بعد جا کر اگر وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو کوٹ آف لوگ کو اپروچ کیا جائے گا ٹریبنل جو ہے لیکن ٹریبنل ان تمام معاملات کو جو already کوٹ میں pending ہے ان کو decide نہیں کرے گا ٹریبنل کو ان معاملات کو سننے کی اجازت ہی نہیں ہوگی لیکن اگر جس آدمی نے کوٹ میں شکایت کی ہے اگر وہ اپنی شکایت ویڈرو کرتا ہے یعنی اپنا کیس ویڈرو کرتا ہے اور اس کے بعد ٹریبنل کے سامنے آتا ہے تو ٹریبنل کو وہ سننا پڑے گا اس کے بعد ٹریبنل کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وقف کی کسی پروپرٹی کو اگر کسی نے کہیں نقصان پہنچایا ہے تو اس کو ایسس کرنے کا اختیار جو ہے وہ ٹریبنل کو ہے ٹریبنل کو یہ اختیار بھی ہے کہ اگر وقف کی کسی پروپرٹی کے اوپر کوئی قابض ہے اور ٹریبنل نے یہ کہہ دیا کہ آپ جا کر وہاں سے یہ قبضہ ہٹوائیے اور آفیسر نے قبضہ نہیں ہٹایا تو اس کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا اختیار بھی وقف ٹریبنل کے پاس ہوگا اور جو پبلک سرونٹ اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے نہیں نبھائے گا وقفی پروپرٹی کے اوپر سے انپروچ میں نہیں ہٹوائے گا اور الٹا جن لوگوں نے خردبورد کی ہے جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے ان کی مدد کرے گا اس کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی اور پندرہ ہزار کے قریب قریب اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو الڈی کہا کہ سنٹرل وقف کانسل میں چودہ ممبر ہیں سنٹرل وقف کانسل پیرنٹ آرگنائزیشن ہے اس کے نیچے جمع کشمیر کا وقف بورٹ کام کرے گا اور اس وقف بورٹ کے نیچے کمیٹیز کام کریں گی لیکن ایک بات بالکل نئے اس قانون سے صاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اختیارات پہلے منسٹروں کے پاس ہوا کرتے تھے وہ جو اختیارات سیاسی لوگوں کے پاس وقف کو لے کر ہوا کرتے تھے وہ اختیارات اب ان لوگوں کے پاس نہیں ہوں گے لیکن اس کا قطع یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا اس قانون کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اکثر و بیشتر سیاسی لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ اس طرح کے جتنے بھی بورٹ ہوتے ہیں ان بورٹوں میں اپنے لوگوں کو جو ہے میمبران کے طور پر کسی نے کسی طریقے سے انٹریڈیوز کر سکتے ہیں وقف کا یہ قانون تب جا کر کامیاب ہو سکتا ہے اگر مسلم معاشرے میں یہ بیداری آئے ان کو یہ سمجھ آئے کہ وقف کی جتنی بھی پروپرٹیز ہیں ان پروپرٹیز کا دھیان رکھنا انشور کرنا کہ وہ قوم کی بقا کے لئے استعمال ہو انشور کرنا کہ اس سے ہسپتال اس سے یونیورسٹیاں ان سے کالج بنے اور صرف اتنا ہی نہ ہو بلکہ ان تمام پروپرٹیز کو جس مقصد کے لئے دیا گیا ہے وہ مقصد بھی ان پروپرٹیز سے پورا ہو وہ تب ہی جا کر ممکن ہے جب معاشرے کے لوگ جس وقت میمبران چنے جاتے ہیں اس وقت حکومت کو بتاتے رہیں کہ جن میمبران کو چنا گیا ہے کیا واقعی وہ اس معاشرے کی واقعی وہ اس معاشرے کی بھلائی کے لئے اس معاشرے کی بہبود کے لئے کام کریں گے یا صرف اور صرف اس لئے کہ ان کو ایک کرسی چاہیے جس کرسی پر بیٹھ کر وہ دنیا کو یہ کہہ سکیں جی ہم وقف بورڈ کے ممبر ہیں ہم وقف بورڈ کے چیئر پرسن ہیں اور اپنے وزٹنگ کارٹ کے نیچے لکھ دیں کہ جی میں چیئرمن وقف بورڈ تھا اور ان کا وہ سیوی تیار ہو جائے جس میں آنے والے وقف میں راجی صبح میں جانا ہو یا لوگ صبح کے لئے کبھی کوئی موقع ملے تو وہاں اپنا وہ بائیو ڈاٹا دکھا سکے کیونکہ اگر معاشرے کے لئے لوگوں نے کام کیا ہوتا تو پورے ملک میں وقف کی اتنی پروپرٹیز ہے شاید آج ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ نوجوان ہوتے جو ٹیکنوکریٹ ہوتے جو آئی ایس آفیسرز ہوتے جو آئی پی ایس آفیسرز ہوتے اور جو لگ بگ معاشرے کے ہر حصے میں ایک بہت اہم رول پلے کر رہے ہوتے کہیں نے کہیں وقف کی پروپرٹیز کا استعمال سیاست چمکانے کے لئے سیاست کو آگے بڑھانے کے لئے اور سیاسی لوگوں کو سیاسی لوگوں کو جتوانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے امید یہ ہے کہ یہ مرکز کا نیا قانون جو ہے ان تمام چیزوں کو بدلنے میں کامیاب ہوگا اور حکومت بھی اس چیز کو انشور کرے گی کہ جن لوگوں کو وقف کی ذمہ داری دے اس بنیاد پر نہ دے کہ وہ پچھلے بیس سال سے وقف کے کاؤنسل کے ممبر تھے وہ پچھلے پندرہ سال سے وقف کے ممبر تھے بلکہ اس بنیاد پر دے کہ وہ آنے والے وقت میں وقف کو لے کر کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ تمام لوگ جو خود کو مسلمانوں کا بڑا خیرخاہ کہتے ہیں اور خیرخاہ بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک یہ راگ الابتے رہتے ہیں یہ فلا مذہب کے لوگ جو ہیں وہ اب مسلمانوں کے پر حاوی ہو گئے ہیں فلا مذہب کے لوگ جو ہیں وہ یلگار کر گئے ہیں فلا مذہب کے لوگ جو ہیں یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں یہ سب چیزیں سیاست کے لئے ہو رہی ہیں اس سے نہ تو قوم کا قوم کی قوم کی کوئی خدمت ہونے والی ہے نہ معاشرے میں کوئی انقلاب آنے والا ہے معاشرے کا انقلاب تب ہی ممکن ہے جب ہم یہ انشور کریں کہ یہ مرکز کا قانون جو کہتا ہے وہ تمام چیزیں گراؤن پر implement بھی ہوں